مولانا ازاد کی پیدائش 11 نومبر 1888 سی میں مکہ سعودی عرب میں ہوئی 1890 سی میں ان کے والد محترم مولانا محمد خیر الدین فیملی کے ساتھ کلکتہ چلے آئے اور یہیں پر ان کی ابتدائی تعلیم اردو عربی فارسی زبان میں گھر پر ہوئی انہوں نے اپنے سے انگریزی زبان بھی سیکھی مولانا کو بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا 11 سال کی 90 عمر میں کلکتہ سے نرنگ عالم نام کا ایک جرنل شائع کیا اس کے بعد 12 سال کی عمر میں المزبہ اور 15 سال کی عمر میں لسان الصد نکالا جو بہت مقبول ہوا مولانا عزاد نے 14 سال کی عمر میں پہلا شیر لکھا اور 16 سال کی عمر میں غزل لکھی مولانا عزاد کو پڑھنے لکھنے کا اتنا شوق تھا کہ وہ 16 سال کی عمر میں لوگوں کو پڑھانے لگے مولانا عزاد نے کل ساتھ جرنل نکالے جن میں الحلال، البلاغ، پیغام، اہم مقام رکھتے ہیں مولانا عزاد نے تین کتابیں لکھی جن میں تذکرہ، غبار خاطر، ترجمان القرآن اہم ہیں اس کے علاوہ مولانا عزاد نے حب الوطنی کا مطاہرہ پیش کرتے ہوئے جنگِ عزادی کی وہ تمام عظیم تحریکات جس نے انگریزوں کو ملک سے خدرنے میں اہم رول ادا کیا تحریکِ عدم تعاون، تحریکِ سویل نافرمانی، ہندوستان چھوڑو تحریک جس میں مولانا عزاد نے برچر کر حصہ لیا اور اس مجاہدِ عزادی نے ملکِ عظیم کے خلاف اٹھنے والی ساری آوازوں کو کلم کے ذریعے روند دیا عزاد اندوستان کی پہلی کابنہ میں وزیرِ تعلیم کی خدمات انجام دیتے ہوئے تعلیم کی فروغ کے لیے انہوں نے کئی بڑے تعلیمِ ادارے آئی آئی ٹی، سینٹرل انسٹیوٹ آف ایڈکیشن اور یو جی سی کی بنیاد رکھی بائیس فرووری انیس سو اٹھاونے سوی کو یہ عظیم صحافی اس دارفانی سے گوچ کر گیا اور اپنے پیچھے ثقافت اور صحافت کا بہترین نمونہ چھوڑ گیا ہندوستانی حکومت نے انیس سو بانبے اسوی میں مولانا عزاد کو ہندوستان کے سب سے افضل شہری اوارڈ بھارت رتن سے نوادھا اور ان کی یومِ پیدائش کو پورا ہندوستان قومی یومِ تعلیم کے طور پر مناتا ہے موسیقی